نمسکر ریفنڈ جنکشن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوڑی بھیکال رہا ہمیشہ کے ترم کارکرم کو شروعات کریں گے وعدہ بازار کے ٹرنڈنگ سٹاک سے لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ کو پتا ہے ارننگز آ رہی ہیں اس لئے ارننگز کو چھوڑا نہیں جا سکتا جیسے نمبرز آتے ہیں بیک ٹو بیک شیئر پر ریاکشن آتا ہے نمبر اگر اچھے ہوں تو آپ ورن بیوریجز کا شیئر دیکھیں حالانکہ اس نے کافی اچھا ریٹرن آپ کو دیا ہوا ہے لیکن اس بار پھر سے منافق کافی اچھا بڑھ کر آیا ہے ساڑھے چار سو کروڑ روپے کے آس پاس کا کمپنی نے پروفٹ درج کیا یہ اگر آپ اس کو کمپیر کر رہے ہیں مارجنز کمپنی کے اب بیس پرسنٹ سے اوپر پہنچ چکے ہیں یہ پہلے ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ تھے ایکچلی میں سیزن والا کوارٹر تو ان کا اب شروع ہوا ہے جب گرمیاں آتے ہیں اور ان کے بیوریجز کا کافی لطف دیش کے لوگ الگ لوگ اٹھاتے ہیں اور ورن بیوریجز جہاں سے کیا اور چل سکتا ہے اس کے بارے میں ہم اسی کارکرم میں چرچہ بھی کریں گے پہلے آپ نمبر جرح نوٹس کر لیجے گا ان کا بیٹا جس کو ہم کامکاجی منافع کہتے ہیں یہ پانسو تیس کروڑ سے بڑھ کر قریب قریب آٹھ سو کروڑ ہے تو ہر فرنٹ پر نمبر ٹھیک ہے چار پانچ بیسک بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس کے فرنٹ پر نمبر کو دکھا جاتا ہے پہلا مارجن دوسرا آپریشنل ایفیشنسی یعنی کہ آپ کام کرتے کیسے ہیں آپ کا کوئی وینڈ فال گین تو نہیں آیا ہوا ہے ایسا کچھ نہیں دکھ رہا ہے اس نمبر میں دوسرا کمپنی کے ریوینیو بڑھا ہے کمپنی کا منافع بڑھا ہے اس لئے آپ کو مارجنس بھی بڑھتے دکھ رہے ہیں اگر منافع اتنا اچھا نہیں بڑھتا تو ٹپکلی مارجنس بھی شیڈ ہوئے ہوتی مارجنس کا نمبر کا انمان صرف پروفٹ کے اچھے خاصے ڈیجٹ سے لگایا جا سکتا ہے جس کیس کے اندر ہے حالانکہ شیئر تھوڑا چلا ہوا ہے اس لئے ریاکشن اس پیڈ کا آپ کو نہیں مل رہا لیکن فی بھی دس ساڑھے دس روپے کی تیزی ہے اس کے بارے میں ہم آگے جرور چرچہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ ورن بیوریجز میں کیا کرنا چاہیے اب ہم اپنے کارکرم کے طرف واپس لوٹتے ہیں اور سب سے پہلے پانچ بڑی باتوں سے کارکرم کے شروعات کرتے ہیں آج ہم ریپورٹ کارڈ آپ کے سامنے اس لئے نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ تین دن کا سشن ہے منڈے کے اندر کھڑے گلوبل چینجز ہوئے اس لئے ہم وہ ریپورٹ کارڈ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے لیکن آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا ریپورٹ کارڈ کافی سفردس بنتا ہے پرشان ساونت ہمارا ساتھ بنے رہے گا ہم آپ کے سامنے ان کی ٹریڈنگ کالز بھی رکھیں گے پہلے پانچ بڑی باتیں دیکھتے ہیں لگاتارے چھٹا دن ایسا ہے جب مارکٹ بیک ٹو بیک تیزی دکھا رہا ہے نام کرن کچھ بھی کر دیجئے شورٹ کورنگ کر دیجئے تازہ کھڑی داری کر دیجئے لیکن راستہ ایک ہے وہ ہے اوپر کا بازار اوپر جا رہا ہے اس میں کوئی شنکہ نہیں ہے اٹھارے ہزار کو لاسٹ ٹیڈی سیشن میں کلوز ہوا تھا آج اور پوائنٹ جوڑ رہا ہے تر تالیسزار کے اوپر بینک نفٹی کلوز ہوا تھا آج اور جوڑ رہا ہے یہ جوڑ کہاں سے رہا ہے ایکسس کے اور آئی ڈی ایف سی کے اچھے نمبرز نے اس کو تھا اور پرپیل کر دیا ہے سرکاری کمپنیز کا جو اکاؤنٹس ہیں میٹلز، اینرڈی، آئی ٹی ان سبھی سیکنڈنس میں بھی کچھ کچھ خریدداری ہو رہی ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ٹو بھی نوٹیڈ ہے کمزور آٹو بیکری کے دباو میں آج ہیرو مٹوکاپ اور ٹاٹا موٹرز ہیں خاص کر ٹاٹا موٹرز کو میں بولوں گا کہ نمبرز کے بعد کریکشن کم یہ تھوڑا پروفیٹ بوکنگ والا حصہ جادہ ہے لیکن ہاں ہیرو موٹوکاپ کے نمبر خراب تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ابھی آپ تھوڑ دیر میں نیچے فلیشز میں دیکھیں گے کہ ٹاٹا سٹیل پہ ایک بلوک ڈل لگی ہے اور وہ بلوک ڈل قریب 11 لاک شے رکی ہے تو وہ بھی اب ابھی لے کے آ جائیں گے آپ کے سکرین پر آ جائے گا نیچے لکھا ہوا 11 لاک شے رکی ہے کیونکہ اس کے نمبرز آنے ہیں اس لئے بلوک ڈل کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے ویسے ہم دیکھتے نہیں لیکن نمبرز آنے سے ویلے شیئر کھڑا چل رہا ہے 11 لاک شے رکھا ہاتھ بدلا ہو گیا تو اس کے بارے میں بھی پتہ کریں گے آپ دو شیئر تو نوٹ کر کے ویسے رکھ لیجئے گا ٹاٹا سٹیل اور وی بی ایل ورن بیوریجز ان دونوں کے بارے میں ہم لیک سے ہٹ کر آج کے مہمان سے پتہ کریں گے خیر انڈیا ویکس آپ نے سکرین پہ بھی دیکھ پا رہے تھے اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ 8% کی شروعات ہے ہم نے تو آپ کو صبح صبح ہی نوٹس کرا رہے تھا کہ انڈیا ویکس آج بڑھ رہا ہے یہ تھوڑا فیر کا مارکٹ کے اندر کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہاں پہ آکے پروفٹ بوکنگ ہو جائے ایک بار آپ نفٹی کا چارٹ واپس سے دکھائیے فیوچرز کی پلیٹ ایک بار واپس سے دکھا دیجئے تھوڑا آئیڈیا لگ جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں سیریز کے شروعات میں ہی اور اس کے بعد پرشان ساون سے ابھی کنیکٹ ہو جائیں گے فیوچرز کی پلیٹ 68 انکو کا پریمیم ہے حالانکہ میرے حساب سے تھوڑا کم ہے کیونکہ ہم عموماً جب سیریز کو دیکھتے آئے ہیں تو سو انکو کے آس پاس کا پریمیم نفٹی پہ ملتا ہے کیونکہ بزار تھوڑا چلا ہوا ہے اس لئے پریمیم کم ہے بینک نفٹی پہ اور بھی کم ہے صرف چار سے پانچ پوائنٹ کا کہاں پہ دھائی سو پوائنٹ کا پریمیم ہوتا تھا آج صرف بامشکل سے چار پانچ پوائنٹ کا کئی بار تمہیں ڈسکاؤنٹ پہ بھی فیصل رہے ہیں لیکن اگر آپ نفٹی اور بینک نفٹی کا اوپن انٹرسٹ کو چیک کریں گے تو یہ پوزیٹیو ہے فریش لانگ خریدداری آج بھی ہوئی ہے اور دوسرا اگر آپ پرائس چینج دیکھ رہے ہیں پرسنٹیج میں تو قریب آدھے آدھے پرسنٹ کی بڑت ہے بازار کے پاس ایک سٹرونگ نوٹ ہے چلنے کا اچھا بیس بنا ہوا ہے اس لئے کانفیڈنس ہائی ہے انسپائرٹ آف دس کہ آپ کے از پریمیم کم ہے اور وکس تھوڑا بڑا ہوا ہے یہ کانفیڈنس ہائی ہے یہ ایمپورٹنٹ دکھ رہا ہے یہاں پر اس سمیں خیر آئیڈی ایف سے فرسٹ کی وی ڈیل آپ کے سامنے آگئی وہ گیارہ لاکھ شیئروں کی جو بلوک ڈیل کے بارے میں چرچہ کر رہا تھا وہ بھی آپ اپنی سکرین پر اس سمیں دیکھ پا رہے ہیں پرشاند سامنت ہمارے سا جھوڑ چکے ہیں پرشاند جی نمسکار بیسک بیسک ڈاٹا دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ بازار میں ابھی بھی سٹیم کافی ہے لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ٹریلنگ سٹاپ لس لگانا چاہیے بازار ایک طرف آئے ہر کسی کا ویٹ یہ ہو رہا تھا کہ کوئی بھی بائنگ اور ڈیپ کرے مارکٹ وہ اپرچنیٹی نہیں دے رہا اس لیے کئی بار کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپرچنیٹی نہ ملنے سے لوگ اندر آ رہے ہیں تو لوگ جب اندر آ رہے ہیں یہ لاسٹ فیز میں اندر آ رہے ہیں بازار بھی اور چلے گا سر جی ٹی پی چی گوڈ آفٹرنون اور سبھی جرشو کو نماشکار تو دیفنیٹل ہم ایک اچھی ٹرین میں ہیں تھوڑے وولیومز اور ہوتے ہیں تو زیادہ belief ہوتی وولیومز کم ہے اس میں یہاں پہ جہاں رکھنا ہوگا بڑ ایک سلوہ میری ہوگی کہ جن کے پاس long positions ہو وہ ایک بہت basic رنیتی adopt کرے دونوں ہی indices وہ نفٹی ہو یا بائنگ نفٹی کہ جو previous day low ہے اگر میں نفٹی کی بات کروں اس کے نیچے آپ stop loss رکھ کے بہر رہو یعنی اگر میں نفٹی کے لیے گاؤٹ ہو جو بھی previous day low ہوگا futures میں اس کے 25 پوائنٹ نیچے 20 پوائنٹ نیچے آپ stop loss رکھو اور جو بائنگ نفٹی کا previous day low اس کے قریباً 50-75 پوائنٹ نیچے آپ stop loss رکھ کے بنے رہو اگر آپ دیکھو تو اگر ایک move continue ہوتی ہے تو اس کے previous day کو وہ touch کر سکتی ہے بڑ یہ جو gap ہم رکھ رہے 20-25 پوائنٹ نفٹی میں اور 50-80 پوائنٹ بائنگ نفٹی میں یہاں اگر آئے تو ہی weakness آتی ہیں تو ہم اس طرح سے trail کر سکتے اور میرے حساب سے اگر کوئی reversal آئے تو ایک اچھے level پہ آپ کا profit بھی بھوک ہوگا جب تک reversal نہیں آئے آپ اسی طرح trail کرتے ہوئے position میں بنے رہے سکتے ہو جہاں تک اہم levels کی بات ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو نفٹی کے مائی کے futures ہے وہ قریباً 18,227 پہ trail کر رہے اور بہت ہی ہم comfortably کہہ سکتے کہ 18,250 سے لیکے 18,300 ایک بہت بڑا resistance ہے یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا تو جیسے میں نے training کی رنڈیتی دی وہ آپ رکھئے اگر کوئی positionally trail کرنا چاہے اگر کوئی positionally trail کرنا چاہے تو میرے حساب سے 18,080 یہ بہت بڑا make or break level futures میں ہونا چاہیے اور اس کے اس کے نیچے اگر نفٹی نکلتا ہے تو مجھے دکھ رہا ہے کہ پھر تھوڑی سی weakness آگے ہم پھر سے ایک بار ستران ہو اگر کوئی چاہے option سے کوئی سوڑا کرنا ہے کیونکہ میں نفٹی میں ہمیشہ دیکھتے ہو اگر 40-50 پوائنٹ پہ کوئی سوڑا ملے تو آپ کر سکتے ہو تو یہاں پہ جو 18,050 کی call ہے وہ کاریبا 140-45 کے zone میں چل رہی ہے اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم 150 یعنی جس 30 پوائنٹ کے stop loss سے آپ انٹر کر سکتے ہو 115 کے جس نیچے 114-112 اس zone میں آپ stop loss رکھو اور آپ انٹر کرو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ قریبا 30 پوائنٹ کے سامنے آپ کو 87-80 پوائنٹ مل سکتے ہیں یعنی یہ جو call ہے قریبا 200-210 تک جا سکتے ہیں تو آپ یہ نفٹی میں definitely ایک چھوٹے risk پہ 30 پوائنٹ کی risk اگر trigger بھی ہو تو مجھے لگ رہا ہے اس طرح کی trend میں اتنی risk لینا بلکل ملازم میں تو آپ 18,050 weekly call participant نفٹی میں کر سکتے اگر آپ کہیں تو ہم بینک نفٹی کے بارے میں بات کریں بلکل آپ کے پوچھوں گا ضرور بینک نفٹی بھی لیکن پہلے میں جانا نفٹی کلیر کر دیتا ہوں نفٹی سے کہہ رہے ہیں جب جب ریٹیلز کا مال کھٹا اور فائی سسٹم کے اندر آئے آپ کوسی سے آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ بزار ایک کا مجبوط ہاتھوں میں آ چکا ہے اور یہاں سے مارکٹ چلے گا اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ مارکٹ میں ایک جہاں ہم نے ڈبا کریٹ کیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوگی ہم نے ایک انڈکیشن یہاں پہ آکے سینس آف کنفیوزن تھا اور آپ نے دیکھا بھی کی کینڈلز چھوٹی ہو اس کے بعد منافع وصول بھی ہوا لیکن امپورٹنٹ چیچ کیا آتی کہ سترہ ہزار چھے سو بیز بنا آئیڈیا لگ جائے گا کہ کنفیوزن کو در کنار کرتے ہوئے مارکٹ آگے نکل گیا کہا تک جا سکتا ہے اٹھارہ تین سو تک پرانا بیس ہے پھر آگے کی بات کریں گے فیلال اٹھارہ تین سو تک بیس ہے اس لئے ٹریلنگ سٹاپلوس لگائیے اٹھارہ ہزار اب آپ کا نیا سپورٹ ایریا ہم نے آپ کے لئے مارک کر رکھا یہاں پہ تو آپ چاہیں تو بھی کر سکتا نہیں تو نیر بائی کا بھی ہم آپ دے سکتے یہ اٹھارے زار اسی اور پوائنٹ ہے اس لئے سر کے سٹاپلوس سٹارگیٹ اور ہم جو چارٹ پہ آپ کے سامنے بات رکھ رہے یہ بلکل کونسیڈنٹلی میچ ہو رہی ہے ٹھیک اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نفٹی کے اندر اگر ہم کو ہولڈ کرنا اور بائی کرنے میں رسک ہے تو اگر ایسا نہیں کرنا تو آپ اپشنز کنورٹ کر کے دیتے اگر اچھے سے بتائی گئی ہوں تو اس اچھا بزنس نہیں آج کی ریٹ میں مارکٹ کے اندر اس لئے بہت بڑا حصہ جو کیش کا تھا وہ شفٹ ہو ہے آپ شنگ کے اندر نوٹ کیجئے گا جر آپ کالز کو 18,050 کی سٹرائک یعنی کہ جہاں پر آپ کھڑے ہو اس سٹھوڑی سے نیچے کی سٹرائک ہے اس کی آپ کال پلس کر سکتے ہو 140 روپے کے اس پاس آپ کو ملے گی 4 مائی کی آج 2 مائی آج کا آدھا دن کل کا پورا دن اور پرسو کا دھائی دن آپ کو مل جائیں گے 200 روپے کا ٹارگیٹ ہے 114 روپے میں اس کا سٹرپ پلوس لگانا ہے अब چاہے تو بلکل نہیں سکتے پرشان جی کی کال سٹ پلوس و ٹارگیٹ ہم نوٹ کر دی سر جر بینک نفٹی اور بتا دیجئے چارٹ ہم دکھا دیں گے بھاونہ اور بھاو آپ بتا دیجئے ڈیم جی بینک نفٹی اگر میں مائی کے فیوچر دیکھو تو ہم آل موووز 43 500 کے کغار پہ پہنچ چکے ہیں تو مجھے دگھ رہا ہے کہ 43 500 یہ ایک اچھا خاصا resistance ہوگا اگر ہم آج اس کے اوپر close ہو جائے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا جو 2021 میں ہائی بنے نفٹی بینک نفٹی ان تینوں کی بات میں اس لئے کرنا ہوں کہ یہ تینوں وائیلی ٹریڈ انڈائیس ہیں تو ان میں جو بھی 2021 میں ہائی بنے تے نفٹی اور بینک نفٹی کے ہائی مجھے لگ رہا ہے ان پہ دھیان رکھنا ہوگا اور اسی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے جو انڈر لائن میں اس سی بینک اس کا سپورٹ بینک نفٹی کو بھی میجر مل سکتا ہے تو یہاں پہ مجھے بینک نفٹی شاید اس مہینے میں ایک نیا all time buy یعنی 44,100 200 کے zone میں بنا تھا اس کے اوپر trade کر سکتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ 43,500 resistance کے قریب ہیں تو اس لئے جو پہلے میں نے رن دی دی کہ position ہو تو ٹریل کیجئے پریویس ڈے low کے حساب سے اس کے ساتھ میں کہوں گا کوئی french buy کر چاہے تو آج کے لئے futures کو 43,500 کے اوپر close ہونے دیجئے اور اگر follow through مل جائے آج کے اوپر trade کریں تو آپ enter کیجئے اور میرے حساب سے آپ کا stop loss ہونا چیئے 43,200 یعنی hardly iso point but positional view bank nifty پہ change کب ہوتا ہے تو 42,800 42,800 کے zone کو break کر دیں futures میں تب تب مجھے لگ رہا ہے آپ bank nifty میں بلکل بنے رہے سکتے ہو اور جیسے میں نے stop losses اور levels کے اوپر گیان رکھیں 43,500 کے اوپر futures close ہو جائیں کل مجھے رہا ہے اچھی position bank nifty میں بلکل بن سکتے اپنے سارا کچھ اچھ سے بتائی رہی چارٹ ہم اپنی سکرین پر دکھا رہی ہوئے اس لئے بولنے کے لئے کوئی زیادہ بچا نہیں دونوں ڈائسز کا موٹا موٹی view point آپ کے سامنے آ چکا ہے آپ نے اچھے سے نوٹ بھی کر لیا ہوگا سمجھ بھی لیا ہوگا ہم آگے بڑھیں گے تازہ خریدداری والے شیئرز آپ کے سکرین پر آئیں گے ڈائسز دونوں شیئرز چیک کر لیجئے بھیل اور لائس ہاؤزنگ بھیل کے بارے میں ہم کئی بار بتا چکے ہیں جب تک 60 65 کے اوپر ہے یہ شیئر چلتا رہے گا سر چل سکتا ہے اور تیز ہو سکتا ہے جی ڈی پی جی لائس ہاؤزنگ فائنانس یہ ہوگا یہ 370 ٹارگیٹ کیونکہ یہ 200 دنوں کے آبریج ہے تو یہ شاید 380 بھی دکھا دیں بھائے سکتے جاتا بہر کی بات ہے تو جو پوزیشنل لیویل تھا اور اس کے اوپر جو لیویل میں ٹریک کر رہا تھا 77 کا تھا آب ہم comfortably اس کے اوپر ہیں تو مجھے لگ رہا ہم next level یعنی 50 ملکل جا سکتے 85 کو آب یہ stop loss یہ ہی stop رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے آپ 4,550 کے زور میں ہو آپ 4,490 4,490 stop loss سے بھائی کیجئے کیونکہ اس میں momentum ہے اس لئے میں یہ risk worth مانتا ہوں اور یہاں سے آپ target دیکھ سکتے ہو قریبن 4,650 سے 4,700 کا کھوڑا resistance پہ بھر بھر مجھے لگ کھوڑا اور جو next stock ہے indian hotels یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک as compared to LTI my3 clear cut strength ہے یہ almost اچھے high zones میں 350 کے اس پاس ہے یہاں پہ اگر stop loss رہنا چاہے تو 337 337 کا stop loss رہی 10 points آپ کی risk ہو جائے اور یہاں سے 360 strike price کی call ہے جو کاریبن 5 روپے پہ چل رہی ہے اس کو آپ 3 کے just 2.9 کے stop loss سے خرید سبھتے ہو اور مجھے لگ رہا ہے یہاں سے آپ target 1 اور 11 یعنی یہاں سے double target 2 بھی رکھ سکتے تو یا option میں یا normal طریقے سے آپ اس کو 8 اور 11 آپ 2 target 3 روپے کا stop loss 5 روپے ملے گی آپ چاہیں تو سیدھا بھی لے سکتے سیدھے والے rate بھی آپ دکھا دیئے اور ساتھی ہمارا ایک شیط ہے LTI mind tree وہ بھی تارگیٹ ہو چکا ہے یہ پہ میں ایک trade option میں دوں گا اس کے پہلے جو set up مجھے اچھے لگ رہے اس کے بارے بات کر ایک AB FRL AB fashion اس نے previous ایک kind of resistance دا اس کے اوپر deep لے support لیا normally ایسے pattern کے بات بہت اچھے اچھا دیتا ہے تو یہ پہ 214 کھ stop loss رکھیں میں 235 سے لے 240 کے target کے لیے buy کرنا چاہوں next pick جو مجھے لگ رہا ہے is شاید سب سے strong stock ہو بائی اوپر میرا stop loss ہوگا 230 کے نیچ 229 229 target میں 255 سے 260 کے zone میں دیکھ رہا ہوں پی 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 یہاں پہ میں stop loss رکھوں 730 target میرا 755 سے 780 اور مجھے جیسے جیسے میرے jubilant foods کا target ہم ایک momentum آیا تو یہاں پہ ایک option بھی مجھے اچھا لگ 19 20 کے zone میں چل رہی تھی target ہم 30 کا رکھ سکتے target 1 target 2 35 کا رکھ سکتے ٹھیک ایسے سبردست calls ہیں ہم نے ساری کے ساری نوٹ کر لی ہیں اس لئے میں بار 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 اس کو بول ریپیٹ کر سم سمینا خراب کریں آپ سے کچھ اور calls بھی شکرا وار کی closing کے حساب سے جو لگ day end کی طرف آئے وہ بڑے trap ہوا ہے آج کاریبن 2470 almost اس لیول پہ سپاٹ میں لیول بنا ہوا ہے اور ہم پھر سے 2500 کے لیول میں یہاں پہ اگر کوئی شاٹ کرنا چاہے تو stop loss کلیر رکھیں کیونکہ overall trend بنا ہوا یعنی 2540 آپ کا یہ stop loss ہونا چاہے تو 2540 کے stop loss چاہے شاٹ کر سکتے ہوں یہاں سے target آپ کو ملے اگر weakness برقرار رہے 2450 سے لیکے 2425 یہ target آپ کو مل سکتے اگر سکتے ریپورٹ کار نے targets بھی ہم کو دے دی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے conviction بھی بتا دیا ہے اگر کرتے کہ سبھی جو شیئرز آپ نے دیئے ہیں وہ ہمارے بیہرد بیہرد کام آئیں گے پرشانجی آپ سے آج آگیا لیں شکریہ شکریہ آج کے شیئرز سانجھا کرنے کے لئے آگے بڑھتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے قوارٹ نمبر چل رہے ہیں اپنا viewpoint رکھنے کے لئے سپ آئی کارڈ کے باتشت کرنے کے لئے راما موہن راو ہمار ساتھ جڑ رہے ہیں سواگ راما جی بہت شکریہ سوی دینے کے لئے اس بار کے بتائیں گے پریشر کیوں آپ کے اوپر آیا اور آگے چل کے اس کو کیسے ہینڈل کریں گے آپ یہ فائی 23 پورے سال میں کریٹ کاسٹ 5.9% رہا یہ 230 basis point improvement ہے پچھلے سال سے کمپیٹ کرنے پر لیکن Q4 میں توڑا سا ٹرینڈ بدلا کریٹ کاسٹ 6.3% رہا اس کا ایک کارن ہے ہم ECL model میں ایک time one time adjustment کیا جس کی وجہ سے کریٹ کاسٹ 20 basis point increase پورے اس کو عجیسٹ کرنے پر کریٹ کاسٹ 6.1% پرسند یہ براudلی within the range ہم لوگ پچھل باعت کرتے کے 5.8 to 6.2 پرسند میں ہم لوگ پرائیٹ کریں گے تو Q4 کا کاسٹ within the band ہے لیکن تھوڑا افرین میں ہے ہم لوگ ایک سمال سیگمنٹ ایڈنٹیفی کیا جو پری کوویڈ پورٹفولیو کا ہے جہاں تھوڑا ایسا جیادہ ڈیلنکوینس رہا ہے ان پر پورٹفولیو ایکشن بھی ایریشیٹ کیا اس کا نتیجہ مسٹر ایک چیز آور بتائیے جو رول آور مکس ہو رہا ہے اس سمال انڈسٹری میں تھوڑا وہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ کم ہے جیادہ ہونا چاہیی تھا تھوڑا ٹھیک ہونا چاہیی تھا پورٹفولیو پورٹفولیو اگر دیکھے تو اپسیلوٹ امونٹ اس کا گروت یعنی یہ گروت سے انٹیون ہے تو ایسی کے کارن ریبولور شیئر 24% میں رہا مسٹر راؤ ایک چور چیز بتائیے آپ کے کارڈ کا مارکٹ ہے بازار وہ تو بڑھ رہا ہے لیکن جو ٹرانزیکشن ہے اور جو سپینڈنگ وہ کم رہی ہے سر اس کی وجہ مارکٹ شیئر سپینڈ کی مارکٹ شیئر دیکھے تو یہ بہت ریٹیل سپینڈ اور کارپریٹ سپینڈ کے دونوں کا فانچن ہوتا ہے ریٹیل سپینڈ کی ریٹیل سپینڈ میں ریٹیل سپینڈ پرسنٹ ہوا فی 23 میں سبی کٹگریز ہمیں دکھائی دیا پر کارڈ ایوریز سپینڈ بھی 9 پرسنٹ کا انکریز دیکھنے کو منا یہ جب پورا کارڈ بیس 22 پرسنٹ دکریز ہوا پر بھی پر کارڈ کی نتیزہ ہے ایکٹو پورٹ فوریو کا شیئر 50 پر تشیت ہے اور آن لین کا شیئر قریب 57 پر سپینڈ تو یہ بہت شکریہ بہت شکریہ آج سپرہ سوئے کم ہے لیکن فرصت میں کس دن آپ سے ضرور لمبی چرچہ کر کے آپ سے زیادی ڈیٹیل ہم لیں گے بہت شکریہ سار آج سامن دینے کے لیے اچھا لگ آپ سے بات چیت کر کے فیلال اس کارکم سے بیٹ نماز